کام کے معاملے بہت سخت تھے لیکن جب اس طرح باتیں کرتے تھے کہ کیا بنانا چاہیے کیسے بنانا چاہیے انڈین فلم کو کیسے کونسی دشا دینے چاہیے تو اس سلم جو باتیں ہوتی تھی وہ اب بہت کے عادتی ہیں کہ وہ نہیں دے پائے ان کو وقت نہیں ملا ایک کے بعد دوسرے مکڑی لکھتا رہا بہت سے لکھے نہ وہ سیتسفائی ہوتے تھے نہ میزک ڈائریکٹر نہ میں تو پھر یہاں تک آیا کہ گروہ دن نے مجھ سے کہا کہ چونکہ میں اس میں خود اپنے آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کیا چاہیے مجھے اس لیے اس کو رہنے دیتے ہیں کہ جب سیچویشن نکل آئے گی تب دیکھا جائے گے اس پر نہیں تو کسی اور فیم میں یوز کریں گے اس میں رہنے دو ہے اس میں کافی ہے تو میں نے کہا نہیں یہ تو ایک طرح کیہار ہوگی میں تو مجھے آپ ایک موقع اور دیجئے میں ایک اور لکھتا ہوں اس کے بعد دیکھتے ہیں تو پھر میں نے وہ مکڑا لکھا کہ وقت نے کیا کیا آسی سے تم تم رہے نہ تم ہم رہے نہ ہم واجہ یہ تھی کہ اس میں ایک کانفیزن تھا کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں یہ بات آخر تک کلیر نہیں ہوئی تھی اور اس وقت ان کے منٹل حالت بھی ایسی تھی کہ وہ کلیر نہیں تھے ڈومنسٹک لائف بھی ان کے بہت اُلجی ہوئی تھی تو کہانی چینج کا ہوتی چلی گئی ہے جتنی فلم ڈیلیز ہوئی ہے اس سے زیادہ وہاں کٹ کر ڈبوں پڑی ہوگی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گانا بچھلے سب ہی بارے باری یہی وہ کہانی تھی ان کی رہنے کو صدا دہر میں آتا نہیں کوئی تم جیسے گئے ایسے بھی جاتا نہیں کوئی ایک بار تو خود موت بھی گھبرا گئی ہوگی یوں موت کو سینے سے لگاتا نہیں کوئی ڈرتا ہوں کہیں خشک نہ ہو جائے سمندر راک اپنی کبھی آپ بہاتا نہیں کوئی ساکھی سے گلا تھا تمہیں میں خانے سے شکوا اب زہر سے بھی پیاز بجھاتا نہیں کوئی مانا کہ اجالوں نے تمہیں داغ بیئے تھے بے ران ڈھلے شما بجھاتا نہیں کوئی رہنے کو صدا دہر میں آتا نہیں کوئی تم جیسے گئے ایسے بھی جاتا نہیں کوئی موسیقی موسیقی